پھر ابھی ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا اس سرکاروں کیول میلہ لگانا آتا ہے میلہ لگا لیا لوگوں کو بلا لیا بڑے ادھائی کاروباریوں دیوپدی جو بڑی امید سے آئے تھے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ میٹ ہے شاید ان کی سنوائی ہوگی کیا ہوا اس کے لیے سچی کیا ہے بجٹ میں مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ کسی بھی انڈیسٹرل پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ یہاں اتبدیس میں آ پائے گا کوئی اگر بجٹ میں ایسے انتظام ہو تو سرکار بتائی کہ انہوں نے اس اس سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ مانگایا تھا انویسٹمنٹ کے لیے ایم اویو کیے تھے اس انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے ہم یہ رہات دے رہے ہیں یہ پیکس دے رہے ہیں یہ سہولیت دیں گے اس بجٹ میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے جہاں بجلی مہنگی ہوگی کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کیونکہ مارکٹ میں کمپٹیشن ہے جو انویسٹر یہاں آ رہا ہے وہ ضرور نہیں کہ کیول انویسٹر انویسٹر یوپی میں آ رہا ہے ابھی جب مدبردیس میں انویسٹمنٹ میٹ ہوئی تھی وہاں گئے تھے یہ سب ہی انویسٹرز مہراشٹر میں یہی انویسٹرز گئے تھے اوڑیسہ میں بھی ہوگا تو وہاں جائیں گے میرے گھجرات میں بڑی تیاری ہوتی ہے انویسٹر میٹ کے وہاں جائیں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہی انویسٹرز یہی ادیوکپتی ہر پردیس میں جاتے ہیں آپ کے پاس کیا بہتر ہے جو ان ادیوکپتیوں کو دے رہے ہیں کیا پیکش ہے آپ کے پاس کیا انسینٹیوز ہیں جس کی وجہ سے انویسمنٹ ان سٹیٹس میں نہ کر کے آپ کی سٹیٹ میں آئے گا اور پھر اتنی بجلی مہنگی ہوگی تو کیا کوئی کام کر کر کے کیا کمپٹیشن کر پائے گا جس سے کہ آپ کے کاروبار چل سکیں اور ایم ایس ایم ایس کا برواد کر دیا ہے سرکار نہیں پتہ نہیں کیا سپنا دکھا رہے ہیں بڑے بڑے سپنے دکھا رہے ہیں لیکن جتنے بھی ہماری مایکرو انڈسٹری تھی وہ پوری کی پوری ختم کر دی سمال سکیل انڈسٹری ختم کر دی میڈیم سکیل انڈسٹری کے لیے کوئی رہات کوئی پیکیج نہیں کوئی میت کر سکتا ہے اگر پولیشن بورڈ کا ایس ایس چاہیں گے تو نہیں ملے گا فائر کا ایس ایس چاہیں گے تو نہیں ملے گا تو کیا ایس اف ڈوئنگ بزنس ہے کیا اور کتنی بار یہ وعدہ دلا چکے ہیں ایس اف ڈوئنگ بزنس یا ایس اف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے ایس اف ڈوئنگ کرائم ہے ایس اف ڈوئنگ مقدمہ ہے آپ اگر بول دیں گے تو مقدمہ ہو جائے گا گانا گا دیں گے تو مقدمہ ہو جائے گا سج دکھائیں گے تو مقدمہ ہو جائے گا سج دکھانے کے لیے آپ کیمرہ لے جائیں گے تو کیمرہ توڑ دیں گے آپ اگر تصویر کھینچ رہے گے تو ہو سکتا آپ کے چہرے تک پہنچ جائیں یہ حالت اس سرکان میں اور پھر نمام گنگا میں ماں گنگا کو بلایا تھا یا ماں گنگا نے بلایا اب پھر ماں گنگا پکار رہی ہیں یمنا پکار رہی ہیں ہندن ندی پکار رہی ہیں کوئی جائے گا ان کی سنوائی کرنے کے لیے اور پھر گنگا کے سان برباد ہو گیا جو جو بادہ یہ تھے ایکسپینشن کے کہ ملز کو ہم ایکسپینڈ کریں گے کتنی ملز ایکسپینشن پہ چلی گئی یا کتنا کو جنریشن ہو گیا آپ ملز کا اور کسانوں کی کیا ریٹ بڑھائی ہے آپ نے پتہ نہیں سرکار کس دشاں میں جا رہی ہے اور ورط منتری جی میڈیکل کالیجز کے بارے میں ہر بار بولتے ہیں آپ اتکار ساتھی مکہ منتیجی تو ہو سکے جواب دے نہ دیں جانے نہ جانے وہ الگ بات ہے سب سے پہلا میڈیکل کالیج جو آج کے پردیس راستی عددیکش ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نڈا جی ان کے ساتھ میں نے مل کر کے پہلا شہان جاپور میں میڈیکل کالیج کھلویا تھا کیول یہ بتا دیں کہ اس میڈیکل کالیج کی فیکلٹی پوری ہے کہ نہیں ہے جب میڈیکل کالیج کی فیکلٹی پوری نہیں ہوگی جو ٹیکنگل سٹاف ہے وہ پورا نہیں ہوگا جو مشینے چلانے کے لئے سٹاف نہیں پورا گا تو میڈیکل کالیج کیول بلڈنگ بنانے سے میڈیکل کالیج نہیں چلے گا اور دیکھئے آپ ان کی چطرائی یا چمتکاری جب سرکار نہیں چلا پاری ہے میڈیکل کالیجز تو کہہ رہی ہے ہم پی 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 پہ میڈیکل کالیج چلائیں گے اگر پی 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 پہ میڈیکل کالیج آئیں یہ تو ان کی نیت صاف ہو گئی ہے یہ گریب کو علاج نہیں دینا چاہتے ہیں اور گریب کو اگر علاج دینا چاہتے ہوتے تو آپ کے لوہیہ میں اسپطال میں جو نیتا جی نے کبھی ایک روپے کا پرچا کیا تھا سرکاری یہ قیمت نہیں بڑھاتے انہوں نے قیمت بڑھا کر کے اسارہ کر دیا ہے کہ سرکاری اسپطال میں گریب کا علاج نہیں ہو سکتا ایک محلہ اور نہ جانے کتنی خبریں ہر دن کوئی دن ہے جس دن اخوار میں تصویر یا خبر نہ چپتی ہو کہ اس وقتی کو علاج نہیں مل پایا اور لکھنو جیسی رازدھانی میں نہ جانے کتنی ایسے لوگ ہیں جن کو سمیہ پہ علاج نہیں مل پاتا ہے ان کی جان چلی جاتی ہے کیا دیا آپ نے میڈیکل کالیجز کے لیے پی 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 کے راستے پہ جا رہے ہیں یہ جو سماجوادیوں کی سرکار میں بنائے ہوئے میڈیکل کالیجز تھے انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں سپنا دکھا رہے ہیں سپورٹس یونیورسٹی بنائیں گے کیا اکانہ سے بہتر ایک سٹیڈیمی لوگ بنا پائیں کہیں اور آپ نے تو مکہمتی جو کرکٹ کھیلتے دیکھا تھا بلہ کہاں گھمارے تھے بال کہاں سے آ رہی تھی جو مکہمتی بلہ گھمارے ہوں کرکٹ نہ کھیل پاتے ہوں کیا ان سے امید کرو گے کہ کھیل یونیورسٹی بنائیں گے اور پھر کھیل کا پہناوہ الگ ہے ایسے نہیں کھیل پاؤ گے کرکٹ آپ سٹیڈیم میں بتائیے اتنا شاندہ سٹیڈیم بنا یہ چھ سال ہوگا ہے ساتمہ بجٹ آ رہا ہے کیا ایک سٹیڈیم یہ بنا پائے ہیں نیا اور پھر کہنا ہم میٹرو بنائیں گے ارے بھائی میٹرو کوئی کھلونا ہے جو لے آوگے بجار سے جتنی میٹرو آج اترپدیس میں بن رہی ہیں لخنو کی میٹرو کانپور کی میٹرو آگرہ کی میٹرو یہ سب سماجبادیوں کی دین ہے بینا سماجبادیوں کے فیصلے کے یہ میٹرو شاید زمین پر نہیں اتر تھی اور جو فیصلہ سماجبادی سرکار میں لیا گیا تھا بنارس کے لئے میٹرو انہوں نے اس پروپوزل کو ٹرنڈاؤن کر دیا اس پروپوزل کو واپس دے لیا اور دیکھئے آج بھی بنارس میں میٹرو نہیں منا پائیں ہر بجٹ میں کبھی پچاس کروڑ کبھی سو کروڑ آپ ان کے پچھلے چھ بجٹ اٹھا لیجئے ہر بار گورکپور کے میٹرو کے لئے پیسہ دیا ہے بنارس کے لئے پیسہ دیا ہے اور جھانسی والوں کے لئے پیسہ دیا ہمارے مکھمنتی جی کو پتہ نہیں تھا میٹرو کیسے بنتی ہے اگر انہیں پتہ ہو تھا میٹرو کیسے بنتی ہے تو آپ کے لخنو کی میٹرو آگے چلی گئی ہوتی جتنا سماجبادیوں نے سنکشن کیا تھا وہی لائن بنی ہے آگرہ میں وہی لائن بنی ہے جو سماجبادیوں نے سنکشن کی تھی ایک انچ نہیں بڑھا پائیے اور پھر کیوں بڑھاتی ہے یہ گورپور لنک نہیں بنا پائے بتاؤ اپنا یہ جو سماجبادی پوروانچل ایکسپریس بھی تھا کیا گورپور لنک بنا لیا ہے انہوں نے بجٹ میں پھر پیسہ لائے اگر گورپور لنک بنا رہے ہیں تو ایوڈیا لنک کیوں نہیں بن رہا ہے یا ورنسی کا لنک کیوں نہیں بن رہا ہے اور جتنا سماجبادی سرکار میں الائنمنٹ تھا اور جس کلومیٹر تک سماجبادی سرکار میں بنائے گیا تو اس سے آگے نہیں لے جا پائے ہیں ہیدریہ اور پکھن پڑا گاؤں ہے اس سے ایک انچ یہ ایکسپریس بھی نہیں با رہا پائے اور اس کا پردام یہ ہے کہ پوروانچل ایکسپریس گھاٹے میں ہے بندیل خند ایکسپریس بھی لوگ اس لیے نہیں چلنا ہے کیونکہ جب پردان منتی جی نے اوڈھ گھاٹن کیا اوڈھ گھاٹن کرتے ہی وہ ڈہ گیا اور ڈہ گیا تو اس دنی شبی خراب ہو گئی کوئی چلنا نہیں چاہتا ہے جو چلتا وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آج بھی کام پورا نہیں ہو پایا ہے اور جو انسینٹیم دینا چیئے تھا ٹھیکے دار کیونکہ سرکار کے کلوز ٹھیکے دار تھے سرکار کے مطر ٹھیکے دار تھے تو انہوں نے ان کا انسینٹیو دے دیا جو کام سمیہ پہ پورا ہونے پر انسینٹیو دیا جاتا ہے کام پورا نہیں ہوا لیکن انہوں نے انسینٹیو پہلے دے دیا تو یہ ایکسپریز بے کا سپنا دکھا رہے ہیں گنگا ایکسپریز بے بنے گا پریاغ راستک بنے گا لیکن جو بنانے والے ہیں مطرین کے وہ تو کمپنی ہی کر پڑ ہو گئی ہے وہ نمبر دو پہ تھے اب نہ جانے کہاں پہنچ گئے تو کیا کوئی امید کرے گا کہ جس کو آپ نے بنانے کے لیے دیا یہ بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بڑے گا کی نہیں بنے گا اور یہ دکھانے ائرپورٹ بنائیں گے چتکوت ائرپورٹ نیتاجی نے بنایا آزمگرد کیے ہوای پٹی نیتاجی نے بنائی مراد آباد کی ہوای پٹی نیتاجی نے بنائی سونبد میں بھی ایکسپریشن کیا اس سمیں پر میرٹ کا سماجوادی سرکار میں ہوا اور بہت سارے ہوای پٹی اس سمیں بنی آج تک نہیں ہوں اتر پائے ابھی میں نے پرمیشن مانگی کہ مراد آبا اترنا چاہتے ہیں وہ لے انکمپلیٹ ہے ہم نے کہا یہاں اترنا ہے تو انکمپلیٹ ہے تو جو چیزیں انکمپلیٹ ہیں وہ پوری کیسے ہوگے ان کے بجٹ میں اس لیے یہ سرکار اور ہمارے پشڑے جو ملتی تھی یہ سرکار چھاتوٹی نہیں دے رہی ہے اور جاتی جنگرنہ کے لیے کوئی بجٹ ہی نہیں جاتی جنگرنہ کے لیے کوئی بجٹ نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس تو بتائیے کہاں ہے بجٹ جاتی جنگرنہ اور بینہ جاتی جنگرنہ کیسے سب کا ساتھ سب کا بکاس سمب ہے اس لیے یہ بجٹ کا ڈائریکشن لیکس بجٹ ہے کوئی ٹھوس قدم نہیں ہے سکتے اگر ہمارے پتکار ساتھی جو بول لے ہیں اگر اسی سے ون ٹرین ڈالر اکانوی بننی ہے تو ہمیں بتا دو گریت روٹ کیا ہونی چیئے گروت ریٹ میں جانتا ہوں تیس پرسنٹ ہونی چیئے لیکن اس بجٹ تیس پرسنٹ کا گروت ریٹ ہماری یہ پتکار جو بھی ہیں محلہ پڑی لکھی ہیں بہت اچھا دھنیواد آپ کا اگر سرکار کو آپ نے بتا دیا تو آپ پہ بھی مقدمہ ہو جائے گا کسانوں کے لئے بجلی مخت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا فنڈ کریں گے اس لئے کیول یہ آکڑوں میں جھوٹ بولنے ہیں جھوٹ بولنے والی سرکار ہیں شیر و شائری سے کیول تھوڑا سا منورنجن کرنے والا بجٹ ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو تھوڑا دل لگے آپ کا اس لئے دو چال شیر لکھ دیو اس میں جب یہ پرانا بجٹ 50% نہیں خرچ کر پائے estimated جو بجٹ تھا اس کا 50% بتائیے زمین پر نہیں ہوتا پائے 50% بجٹ نہیں خرچ کر پائے پچھلی بار کا اس سے پہلے 30% نہیں اور لگاتا ہے اگر آپ گراف دیکھو گے اس باتیدہ پارٹی کی سرکار کے بجٹوں کا یہ گراف لگاتا بڑھ رہا ہے نا کھرچ کرنے کا جبکہ کھرچ کرنے کا بڑھنا چاہیے تھا کوئی نئی یوج نہ ہو تو بتا دوا اور اب نالہ بن رہا گورکپور میں بتائیے 6 سال ہو گئے وہ جو تال تھا اس میں پوری گندگی جا رہی تھی اب بجٹ میں 6 سال بعد پیسہ آیا ہے کہ وہ نالہ بنائیں گے یہ تو پہناوا ہے اور آج بجٹ کا دن ہے ہمیں امید تھی کہ بجٹ ہم لوگوں کے لئے کچھ آئے گا بجٹ ہم لوگوں کی بھی کچھ بجٹ ہے جو مل جائے گا ہم لوگوں کو اس لئے دکھانے کے لئے کہ شیروانی میں شاید ہمیں بھی بجٹ مل جائے گا اور دیکھیں مکھیمنتی جی کو گوبر پسند ہے اتنی پسند ہے پچھلے بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی سپیچ میں آپ نے سنا ہوگا تو اتر کا اتنا بڑا پرفیمری پارک بن رہا تھا وہ مار دیا سرکار نے اب کچھ پیسہ بجٹ میں رکھا ہے پیسہ نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ اچھا ہوگا لیکن یہ ڈیریکشن لیکس بجٹ ہے نیراسہ بھرا بجٹ ہے اور جو ہمارا کسان ہے جو گریب ہے اس کو کیا دے رہی ہے سرکار جو سب سے چھوٹا کاروباری ہے اس کے لئے کیا ملا آپ انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ نہیں تھا وہ ملا تھا ملا لگا لیا لوگ آئے خوش ہو کے چلے گئے کھانا کھا کے چلے گئے ٹینٹ کھا لی رہے یہ ملا تھا یہ جو ہائر ایڈوکیشن کا سپنا دکھا رہے ہیں آج پچیس پرسنٹ نہیں ہیں ہمارے بچے جو ہائر ایڈوکیشن میں جا پا رہے ہیں اگر ہائر ایڈوکیشن میں پچیس پرسنٹ سے بڑھنے ہی پا رہے ہیں جبکہ ہماری نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کہتی پچاس پرسنٹ ہو تو اگر پچاس پرسنٹ بچے ہائر ایڈوکیشن میں جائیں تو ان کی پاس کیا سکیم ہے یہ مہنگی پڑھائی کر رہے ہیں اور میڈیکل کی انہوں نے کہا ہم نے پرائیویٹ سیٹ بڑھا دیں پرائیویٹ سیٹ بڑھانے کا مطلب ہے میڈیکل کالجوں کا کاروبار بڑھانا کیونکہ ایک سال کی فیس پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جادہ ہے کوئی گریب بچہ نہیں دے سکتا دیکھیں تیج پتاب جی نیتا جی سے جب بھی ملتے تھے نیتا جی بہت پیار کرتے تھے اور اگر اس طرح کی بات آئی ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں نہ میں نے پڑھا ہے میں تو بجٹ دیکھ کر سیدھا آپ سے بات کروں اور آپ نے سوال پوچھا ہے تو سوابی کے نیتا جی کے پراتے ان کا بہت الگ سنی تھا دیکھیں آپ مکہ بنتی جی کی پولٹیکل کریڈی بلٹی کیا ہے صدن میں کہی گئی بات کی کریڈی بلٹی کیا ہے آپ نے کہا کہ بیدھائک ندی پانچ کروڑ ہوگی ایک تو جی ایس ٹی سے ایک کروڑ لے لیا اور ہمارے جتنے بیدھائک ہیں کسی کی ندی نہیں بڑھی اگر صدن میں آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کی پولٹیکل کریڈی بلٹی کیا ہے اس ڈیمکریسی میں صدن سے کیا ہے صدن سے آپ ڈیڑاس کروڑیں اور پھر کہتے ہیں کہ بللوجر سے انویسٹمنٹ آئے گا دنیا میں مت بولنا کہ بللوجر سے انویسٹمنٹ آئے گا دنیا کے لوگ ہسیں گے اگر یہی بات تھی تو یہ جو منسٹرز تھے جو جگہ جگہ دنیا میں دیشوں میں گئے تھے یہ ایک بللوجر لے کے جاتے سنگ میں کیوں نہیں گئے کر کے اور کتنا دکھی ہوئے ہوں گے یہ منسٹر جا کر دنیا دیکھ کر گئے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور آج بھی ہمارے سڑکوں پر سانٹھ گھوم رہے اس سرکار میں انیائے چرم سیما پر ہے اگر کوئی بات مجھے خراب ڈیموکریسی میں لگتی ہے تو اگر میں کہتا ہوں کوئی بات اس پہ بھی ایف آئر ہے اخوار میں لکھ دیں گے ایف آئر ہے یہ ڈیموکریسی میں بھروسہ نہیں کرتی بھاتی زندہ پارٹی کی سرکار کی لوگ بھاتی زندہ پارٹی کی لوگ لوگ تند پہ بھروسہ نہیں کرتے یہ میں میری جانکاری میں نہیں ہے دیکھیں مسلمان بھائیوں کا اوپر انیائے کرنے ہیں قانونی انیائے بھی کرنے ہیں اور ان کی پڑھائی ان کو روجگار کے لیے کوئی انتظام نہیں مجھے یاد ہے سماجبادی سرکار میں شلپ گرامیاں بنایا گیا تھا وہ ہمارے بھنکر بھائیوں کے لیے مارکٹ پلیس تھی اگر بھنکر بھائیوں کو روہ میٹریل اچھا نہیں ملے گا سرکار سے بجلی کی سہولیت یا اور سہولیت نہیں ملے گی تو شاید وہ ترقی اور خوشالی کے راستے پہ نہیں جا پائیں گے اور یہی نہیں یہ سرکار جانبوچ کر کے ایک بٹوارہ چاہتی ہے ہر چیز میں بانٹنا چاہتی ہے ان کا لیکش ان کی خوشالی ترقی نہیں ہے بانٹنا ہے نہ ان کی پڑھائی پہ دھیان دینا ہے نہ ان کے روزگار پہ دھیان دے رہے ہیں اور نہ ان کے کسی اچھے کاروبار کو آگے بڑھانا ہمیں تو جانکاری یہاں تک ملی تھی کہ جی ایس ٹی کے بھی چھاپے چنیت کر کے مارے گئے اور سب سے آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں ایک مڈے 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 ابھی تینکیو نہیں رکھ جاؤ اے کوئی بات ہے اے کوئی بات ہے اے تمہارا وجن ادھر جا رہا ہے تھوڑا روک کر کے آپ پتہ کریے ٹینری میں کاروبار میں کون کون لوگ زیادہ ہیں لیکن ان کی نگاہ ان کی نظر ان کا کام کرنے کا طریقہ سرکار کا علاق ہے سب کاروبار خراب کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں کاروبار یہ بتائیں ون ڈسٹنگ ون پروڈیکٹ میں کس ڈسٹنگ میں کیا دیا ہے آپ تو سب لکھنوں کے رینے والے لوگ ہو بتاؤ لکھنوں میں کون سا نیا کام ہوا ہے اگر یہ انویسمنٹ میٹ میں سب سے زیادہ چیزیں سجائے گئیں سماجوادی لوگوں کی بیلڈیں اور سڑکیں بنی تھی انہی کو سجا رہے تھے کے والے انہوں نے ایک کام کیا پیڑ کاٹ دیئے اور پیڑ لگا دیئے اور اس میں گملے ایسے رائے انہوں لوگ اٹھا لے گئے اور یاد رکھنا یہ بی جے پی والے اٹھائے ہوں گے یہ جو بات آپ نے کہی ہے بی جے پی نے ایک مانک رکھا کہ جو ویکتی ٹائی سوٹ پہنے اسے ایمویو کرا لو اور یہ جو انیائے ہوا ہے رائستان میں یہ سرکاروں کو اس پہ ٹھوس قدم اٹھانا چاہے تب ہی اس طرح کی چیزیں رکھیں گے آپ بھی اگر کعبہ شیئر کر لوگے ہو سکتا آپ کا بھی پورٹل بند ہو جائے اور اس سمیں جو عدیقاری تھے انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور فیصلے میں یہ کیا کہ جو سرکار کے کرمچاریوں کا پروفیڈنٹ فنڈ تھا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں انیویسٹ کر دیا اس پر انہوں نے کاروائی کی اور اس سمیں کے جو عدیقاری تھے ان کو جیل بھیج دیا اور نہ جانے کتنوں پر ایڈی اور سیوائی کے جانچ اور انکم ٹیکس کی جانچ کی گئی آج دیش کا جو سرکاری سنستھاؤں کا پیسہ ہے وہ اس گروپ میں چلا گیا تو کیا ایس بی آئی کے لوگ جیل جائیں گے کیا ایل آئی سی کے لوگ جیل جائیں گے اب یہ سرکار کی ذمہ داری ہے ہم تو یہ کہیں گے آج تک تو دلی کی سرکار جو کرتی وہ یو بی کی سرکار کرنے لگتی ہے دلی کی سرکار کی نکل یو بی کی سرکار کر رہی کیونکہ دلی کی سرکار نے ایڈی کلچر سیکٹر کو ڈاؤن کیا یو بی کی سرکار نے بھی ایج سیٹر کے لیے کچھ نہیں کیا دلی کی سرکار نے نوفری روجگار چھین لیا پرائیوٹائز کی طرف چلے گئے یو بی کی سرکار بھی وہی راستے پر ہے تو اگر دلی میں ہی ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ دلی والے کم سے کم یو بی والوں سے سیکھیں اگر یوپی والے جیل بھیج سکتے ہیں تو دلی والے جیل کیوں نہیں بھیج رہے ہیں بینکہ پڑھودا نے کہا ہے کہ ہم آڈانی کو پیسہ دیں گے بینکہ پڑھودا نے کہا ہے کہ ہم آڈانی کو پیسہ دیں گے نہیں بھائی کوئی بینک دینا چاہے گی ہم کیوں روکیں گے ہم نے ہاں دیکھا آپ نے ایک فوٹو ٹھوئی نہیں ایک فوق دیا آپ نے اس کا انتظار سب کو ہے وہ کیا چیز تھی تھی یہی چیز آپ نے چھوٹ کیا چھوٹ کیا ویڈیو اور ٹوٹو پہ ڈالا کہ کچھ جلد آنے والا رانچ کرنے والے ہیں نہیں بھائی کہاں میں نے جلدی آنے والا کیا لگا میں نے تو ٹوٹ نہیں کیا دیکھیں یہ سرکار بچا رہے ہوگی تب ہی گرفتانی ہو رہا ہے اس بجٹ کو کوئی نمبر نہیں مل سکتے کیونکہ یہ بجٹ ہی ڈائریکشن لیسے تو کیا آپ نمبر دیتے ہیں جو بجٹ کسانوں کی خوشالی نہ لائے جو بجٹ نوجوانوں کو روجہ نوکری نہ دے محلاؤں کے سمان کی بات نہ کرے اس بجٹ پر کیا ہم دے نمبر اور پھر پچھلے بجٹ کو اگر پچاس پرسنٹ بھی نہیں خرچ کر پائے ہوں اس سے پہلے چالیس پرسنٹ اس سے پہلے تیس پرسنٹ خرچ نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے یہ ساٹھ پرسنٹ نہیں خرچ کریں گے یہ آکڑے بتا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آکڑے بتانے کی کتنا خرچ کر پارے ہیں آپ نے تو دیا رہا ہوں کے گانے کو پہلے کر دیا آپ نے تو دیا رہا ہوں کے گانے کو پہلے کر دیا ارے بجٹ سے اچھی شیروانی ہماری